بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ تعالی ہمیں عجر دے گا کیا اس کا بھی عجر ملے گا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا نیکی کی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو اونٹ گم ہو گئے میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو ڈونڈنے نکلا ڈونڈتے ڈونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی عبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا وہاں پر ایک بڑا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا چند خجوریں بھی آ گئیں میں پانی پی رہا تھا خجوریں بھی کھا رہا تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی بڑا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کروگے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے دماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا حضرت سعال صاحب ناجیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے بڑے سے کہا پھر پتا کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے بڑے نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے پوچھا کیا واقعی تم دفن کر دوگے کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کرو مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں بڑا کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا کروگے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو کہنے لگا نہیں یہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی دو حضرت سعال صاحب ناجیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی میرے ساتھ گھر بیجو تاکہ مجھے گھر چھوڑ آئے میں یہ اونٹ بھی اسے واپس دے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین اونٹ دے کر وہ بچی لے لی اور اس بچی کو لاکار میں نے اپنی باندھی کو دیا باندھی اسے دودھ پلاتی رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی میرے داڑی کے بالوں سے کھیلتی میرے سینے سے لگتی پھر مجھے نیکی کا چسکہ لگ گیا پھر میں دوننے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین اونٹ دے کر بچی لیا کرتا تھا اور اس طرح سے میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی میری حویلی میں اس وقت تین سو ساٹھ بچیاں قیام پذیر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ میرا مالک مجھے اس کا عجر دے گا یا نہیں کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا داڑی مبارک پر آنسو گرنے لگے مجھے سینے سے لگایا میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تمہیں عجر ہی تو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولتِ امان عطا کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا عجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کر عطا فرمائے گا موسیقی موسیقی